اشویت ناگرک جورج فلویڈ کی پولس کسٹڈی میں موت کا ماملہ پوری دنیا میں گرم آ گیا ہے تمام دیشوں میں پولس کی زیادتی کے خلاف پردشن ہو رہے ہیں امریکہ کی تمام راجیوں میں پردشن کاری سڑک پر ہیں ایتنز میں پردشن کاریوں کی بھیڑ ہنسک ہو گئی ہے اور امریکی ایم بیسی پر بم بھی پھیکا گیا ہے دنیا کا سب سے شکتی شالی دیش ان دنوں حنسہ اور ویرودھ پردرشنوں کا سامنا کر رہا ہے اشویت ناگرک جورج فلویڈ کی پولس کا سٹڈی میں موت کے بعد پورے امریکہ میں ویرودھ پردرشن ہو رہے ہیں لوگوں کے غصے کی تصدیق یہ تصویریں کر رہی ہیں آپ نیو یوک کی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں میریکل کرمیوں نے اس موت کے پرتی کیسے ناراضگی ظاہر کی سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ نیو یوک کے یونین سکوئر پر جھٹے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ویرودھ درج کر آیا اس دوران لوگوں نے بلیک لائیوز میٹر کے نارے بھی لگاتے نظر آئے تو وہیں کیلیفورنیا میں بھی ناراض پردرشن کاری کا خجم جمع ہوا اور سڑکوں پر لیٹ کر ہی پردرشن کاریوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی پیٹ کے بل زمین پر لیٹے لوگوں نے ہاتھ پیچھے کر اپنا ویرودھ درج کر آیا پردرشن کے دوران لوگوں نے ساماجک دوری کا بھی دھیان نہیں رکھا جبکہ پورا امریکہ کرونا وائرس کے ڈبل اٹیک کا سامنا کر رہا ہے جبکہ واشنگٹن کے لنکن میموریل کے باہر پردرشن کر رہے لوگوں کا غصہ اچانک بھڑک اٹھا اور پردرشن کاریوں نے پولیس والوں پر خالی بوتلوں سے حملہ بول دیا اس دوران پردرشن کاری پولیس والوں کے خلاف نارے بھی لگاتے نظر آئے تو وہیں وائٹ ہاؤس کے باہر اب بھی پردرشن کاری جمع ہیں جبکہ وہاں سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ 25 مائی کو منسوٹا میں اشویت جارج فلویڈ کی پولیس حجاست میں موت ہوئی تھی محض 20 ڈالر کے جالی نوٹ چلانے کے عاروپ میں جارج کو پکڑا گیا تھا اور ایک پولیس والے نے اسے زمین پر گرا کر اس کی گردن کو پاؤں سے تب تک دبائی رکھا جب تک کہ اس کی موت نہیں ہو گئی اسی گھٹنا سے امریکہ میں بھاری اُبال ہے نہ صرف اشویت سمودائی کے لوگ بلکہ شویت بھی اسے لے کر سڑکوں پر ہیں آجتا مویور آجتا مویور مویور